ایک اور پرابلم ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے گالیاں دینا بہت سارے لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں بات بات میں اور گالی دینے کے مطالق صحیح بخاری کی حدیث ہے سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر مسلم کو گالی دینا فسق ہے گناہ کا کام ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا لڑنا کفر ہے اور کسی بھی غیر اہل کو اگر کوئی بات کہی جائے کوئی برے الفاظ سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں نہیں پسند کرتا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانی بےہیا ہوتی ہے بات بات میں گالی نکلتی ہے انہیں احساس تک نہیں ہوتا انہیں پتا تک نہیں ہوتا شاید لیکن نکلتی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحبو كل فاحش متفاحش صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العداب اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جو بےہیا ہوتے ہیں اور بےہیا کی باتیں کہتے ہیں ہم اپنے ایسے بھائیوں سے لوگوں سے خاص التجار کرتے ہیں جائزہ لو اللہ تعالیٰ نئی محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے کیوں یہ زبان کاش بند رکھے ہوتے زبان کو کاش تھوڑا خاموش رہے ہوتے تھوڑا اندر 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 رہے ہوتے اچھا رہتا بچ گئے ہوتے یہ چیز سے اب اللہ کی محبت سے دور ہو گئے ان اللہ لا يحبو نئی محبت کرتا اللہ ایسے لوگوں سے نئی پسند کرتا اللہ کہیں تھوڑی ایسے ایسے لوگ چل جائیں گے نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کل فاہش متفاہش ہر بے حیاء شخص جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے